اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا جو دودھ آپ ڈیلی لیتے ہیں کیا وہ خالص دودھ ہے دودھ میں ملاوٹ کے بارے میں تو ہم سب فکر مند رہتے ہیں لیکن کیا ہم ہر وقت دودھ کے خالص یا ناخالص ہونے کو چیک کرنے کے لئے لیبارٹری پہ جوا سکتے ہیں جی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی آسان طریقہ بتایا جائے گا کہ کیسے آپ صرف دو منٹ میں گھر پر چیک کر سکتے ہیں کہ دودھ خالص ہے کہ نہیں مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جو دودھ آپ ڈیلی لیتے ہیں بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ اس میں مختلف کیمیکلز ڈالے گئے ہو جیسا کہ یوریا فارمالین سٹارچ وغیرہ اور پانی پانی تو گیسی سواب کے طور پر دودھ میں ڈالا جاتا ہے زیادہ تر گھروں میں دودھ لے جانے سے پہلے وینڈر اس نے مختلف جگہوں پر لگی مشینوں کے ذریعے کریم نکال لیتے ہیں اور پھر دودھ پتلا ہونے کی صورت میں اس میں سٹارچ مکس کر لیتے ہیں سٹارچ وہی کلف ہے جسے آپ کپروں پر لگاتے ہیں اب اسے گھر پر چیک کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانچ ہیمل جو کہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ بنتا ہے دودھ لے کر اس میں دو کھانے کے چمچ آئیوڈائز سالٹ کے ڈال لیں آئیوڈائز سالٹ ہم آم گروہ میں جو آئیوڈین میلا نمک استعمال کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں اگر تو کچھ دیر میں دودھ کا رنگ گلو ہو جائے تو اس میں سٹارچ شامل ہے اگر ایسا نہ ہو تو یہ دودھ خالص ہے دوسرا طریقہ جو دودھ میں پانی کی ملاوٹ کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ تو بہت آسان اور سادھا ہے ایک سٹیل کی ہموار پلیٹ یا کوئی بھی گہرے رنگ کی ہموار چیز لے تاکہ دودھ بہتا ہوا نظر آئے اب ایسی پلیٹ کو لے کر اسے ترچہ رکھیں دودھ کا ایک ڈراؤپ اس پر ڈالیں اگر دودھ فوراں تیزی سے نیچے کی طرف بہ جائے تو یہ دودھ خالص نہیں ہے اور یہ نہ ہی اپنے پیچھے راستہ بنائے گا اب اگر یہی طریقہ خالص دودھ کے ساتھ کیا جائے تو اس کا کترہ اوپر ڈالنے سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جائے گا اور اپنی پیچھے راستہ بھی چھوڑے گا تیسرا طریقہ ہے کیمیکلز کو چیک کرنے کا دودھ میں اکثر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جیسا کہ سوپ وغیرہ اور کچھ کیمیکلز کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکی ہوں کیمیکلز ملے دودھ کو چیک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک کپ بوائل کے بغیر ایسے ہی رکھ دیں اگر یہ دودھ کچھ گھنٹوں کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا تو دافنیٹلی اس میں کیمیکلز کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ وینڈرز دودھ کو زیادہ دیر تک خراب ہونے سے بچانے کیلئے ڈالتے ہیں یہ کیمیکلز آپ کی صحت کے لئے بہت نقصان دے ہیں دوسرا چیکھئے ہے کہ ایسے دودھ میں سے بوائل کرنے کے بعد تین یا چار گھنٹے کے اندر سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ دودھ خراب نہیں ہوا ہوتا ان تمام معلومات کو معاشرتی اور اخلاقی فرص سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں سٹے ہلی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ